اسلام عورتوں کو پردے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ اکثر یہ سوال ہوتا ہے گیر مسلموں کی طرف سے کہ اسلام میں عورتوں کے لئے پردے کا حکم کیوں ہے؟ اس جواب کے پہلے ہم یہ سمجھ دیں کہ تاریخ میں خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے؟ ہسٹری میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے؟ ہم وہ جان لے پہلے پھر انشاءاللہ جواب پر آئیں گے اگر آپ پڑھیں گے بیبلونین کی تاریخ ہسٹری آف بیبلونین سیولائیزیشن اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مرد قتل کرتا تھا تو اس کو سزا ملنے سے پہلے اس کی بیوی کو سزا ملتی تھی اگر آپ پڑھیں گے گریگ سیولائیزیشن اس میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا پینڈورا یہ ایک خیالی خاتون تھی خیالی عورت تھی پینڈورا اور جو گریگ لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ دنیا میں جتنے بھی مشکلات ہیں وہ سب کے سب اس عورت کی وجہ سے ان کا یہ تصور تھا جو گلت تھا اور اس گریگ سیولائیزیشن میں عورتوں کی کوئی عزت ہی نہیں تھی وائشاپن بہت عام تھا اگر آپ پڑھیں گے رومن سیولائیزیشن اس کے اندر بھی ننگاپن اور وائشاپن بہت کومن تھا خواتین عورتیں صرف مزے کے لیے استعمال کی جاتی اور چھوڑ دیئے جاتی اگر آپ پڑھیں گے ایزیٹشن سیولائیزیشن اس میں خواتین کو اس میں عورتوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ ایک شیطان کی نشانی ہے اگر آپ پڑھیں گے ایراب سیولائیزیشن قرآن نازل ہونے سے پہلے عربستان میں یہ حال تھا کہ اکثر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ دفنا دیا جاتا تھا عرب میں یہ حال تھا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کہ اگر کوئی لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ دفنا دیا جاتا تھا الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ جو غلط کام تھا بند ہو گیا افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان میں اب تک ہے میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارے ملک ہندوستان میں تقریباً دس لاکھ بیٹیوں کو حمل میں ہی گھر میں ہی مار دیا جاتا ہے قارن کیونکہ وہ لڑکی ہیں اسلام وہ مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہیں جنہوں نے خواتین کا عورتوں کا عوضہ اوچھا کیا انہیں حقوق دیئے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دکھائے کس طرح سے اس حقوق کو قائم رکھے کس طرح سے اس عہدے کو قائم رکھے اور کلی طور پر عام طور پر عورت اور مرد برابر کچھ چیز میں مرد کا درجہ اچھا ہے کچھ چیز میں عورت کا درجہ اچھا ہے کلی طور پر دونوں برابر ہیں تو جب اسلام نے قرآن نے عورت کا درجہ بڑھایا ہے اس کو اوچھا کیا ہے انہیں یہ بھی چیز دکھائی کہ کس طرح سے اس عہدے کو برقرا رکھے اور اکثر لوگ بات کرتے ہیں خواتین کے عورتوں کے حجاب کے بارے میں اللہ باری طالعہ قرآن میں پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتا ہے پھر عورت کے اللہ باری طالعہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ نور میں سو نمبر چوبیس آیت نمبر تیس اللہ باری طالعہ فرماتا ہے مومن مردوں سے کہہ دو ایمان والے مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کریں یہ ان کے لئے پاکیزہ ہے بے شک اللہ باقیزہ ہے اس سے جو بھی کرتے ہیں یعنی جب بھی کوئی مرد خاتون کو دیکھتا ہے اور کچھ بھی غلط خیالات اس کے دل میں آتے ہیں فوراں قرآن کا حکم ہے کہ اپنی نظر نیچی کرو دوسرے آیت قرآن مجید کی اللہ باری طالعہ فرماتا ہے سور نور میں سو نمبر چوبیس آیت نمبر اکتیس میں اللہ باری طالعہ فرماتا ہے اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت بنا سنگار کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے اور اپنے ڈپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شہر پر یا اپنے باپ پر یا اپنے شہر کے باپ پر یا اپنے بیٹوں پر اور بڑی مہرب کے فیرشت عام طور پر ہجاد کے لیے چھے فرائز ہیں چھے کرائٹریہ ہیں چھے پوائنٹ سے ہجاد کے لیے اس میں پہلا ہیں ستر جو مرد کے لیے ہے نافس لے کر گھٹنوں تک اور خواتین کے لیے پورا جسم ڈھکا رہنا چاہیے صرف جو دیکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ باقی پانچ باتیں عورتوں اور مردوں کے لیے ایک سا ہے دوسرا پوائنٹ سے یہ ہے جو کپڑے وہ پہن دائے ہیں وہ اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس کے آر پار دیکھ سکے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کپڑے چوست نہیں ہونا چاہیے جس سے جسم کا دھاچہ دیکھ سکے چوتھا پوائنٹ کپڑے اتنے بھڑکی لیے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے جنس کو متاثر کریں پاچھا پوائنٹ کپڑے گھر جنسی عورت مرد کے اور مرد عورت کے کپڑے نہیں پہنا چاہیے اور چھتا پوائنٹ کوئی گھر مسلم کے کپڑے نہیں پہنا چاہیے جو اس کے مذہب کی نشانی ہیں ایسے کپڑے نہیں پہنا چاہیے جو گھر مسلموں کے مذہب کی نشانی ہیں یہ چھے پوائنٹ ہیں ہجاب کی یہ چھے فرائز ہے ہجاب کی اور اللہ حبارت اللہ فرماتا ہے سورہ آزاب میں 33 آیت نمبر 69 اللہ حبہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی کہہ دیجی اپنے بیویوں سے اور اپنے بیٹیوں سے اور مسلمانوں کے عورتوں سے ایمان والی عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں اپنے اوپر چادو ڈال لیں اپنے اوپر یعنی وہ جب بھی باہر جائے تو جلباب پہنیں تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں پریشان نہ کریں تاکہ وہ ستائی نہ جائیں اللہ حبہ تعالیٰ خواتین کے لئے حکم دے رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈھاک لیں تاکہ وہ ستائی نہ جائے تاکہ انہیں کوئی ستائی نہ تاکہ انہیں کوئی پریشان نہ کریں ہجاب خواتین کو محفوظ رکھتا ہے اور عزت برقرار رکھتا ہے اور اس کے بعد اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی مرد اگر کوئی آدمی کسی عورت کا بلدکار کرتا ہے زنا بالجبر کرتا ہے تو اس کے لئے ہے سزائے موت دیٹ پینر 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 گیر مسلم کہیں گے سزائے موت کتنا بے دردی نہیں ہے اسلام لیکن مثال قطع خدا نہ کریں کہ کوئی آپ کی ماں یا آپ کی بہن کا بلدکار کرتا ہے اور وہ بلدکار کرنے والے کو آپ کے سامنے لائے جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے تو آپ اسے کیا سزادیں گے وہ شخص جس نے آپ کی بہن یا ماں کا بلدکار کیا اور اس کا آپ کے سامنے لائے گیا اور آپ کو جج بنائے گیا تو آپ اس کو کیسے زدیں گے سو فیصد جواب یہ رہے گا کہ سارے چاہیں گے کہ بلدکار کرنے والے کو موت کی سزا ملنے چاہیں گے یا اس سے بھی بڑی تو جب آپ کی کوئی ماں یا بہن کا کوئی بلدکار کرتا ہے تو آپ کو اس سے سزا دینا ہے سزا موت یا اس سے بھی بری اور دوسری کسی خاتم کا بلدکار کرتا ہے دوسری کسی عورت کا بلدکار کرتا ہے تو آپ کہیں گے سو جو ہے موت گلت ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈ کے ہو ایک ملک ہے جو نمبر ون پر تو نہیں لیکن یہ ملک ہے USA جس میں FBI کے اسٹیٹسٹک کے مطابق 1991 1991 1991 کے FBI اسٹیٹسٹک کے مطابق اس میں لکھا گیا ہے کہ ہر روز امریکہ میں 1756 بلدکار ہوتے تھے 1996 1996 کے 1996 کے اسٹیٹسٹک کے حساب سے US Crime Department of Justice وہ کہتی ہے کہ 1996 میں 1996 میں ہر روز 2713 بلدکار ہوتے تھے 91 میں 1756 اور 96 میں 2713 ہر روز 2713 یعنی ہر 32 سکر میں ایک بلدکار ہوتا ہے امریکہ میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم اسلامی شریعت لگو کریں امریکہ میں کہ کوئی بھی مرد کوئی خواتین کو دیکھے اور کوئی بھی غلط خیال اس کے دماغ میں آئے اسے اپنی نظر نیچے کرنا چاہے گئے اس کے بعد خواتین سارا جسم دھاکی صرف چہرہ اور ہاتھ چھوڑ گئے اور اس کے بعد اگر کوئی مرد بلدکار کرتا ہے سزائے موت میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں بلدکار کی فیصد بڑھیں گی وہی رہیں گی یا گھٹیں گی گھٹیں گی آپ اسلامی شریعت لاغو کرو اور امیجیٹلی آپ کو ریزرٹس ملے اور دو سال پہلے دوہزہ سولہ میں راشتہ کرے جو مہاراشتہ نون انبان سینہ کے پریزیڈنٹ انہوں نے کہا تاکی جو شخص ریپ کرتا ہے اس کو اسلامی شریعت والی صدر میں چاہیے لاغو کرو بلدکار لاغو کرو چاہیے 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 جو شخص شریعت سارکھا کائیدہ ایک بھارتا مدی گرزیت جیتلا تیتلا لوکان چاہت پائی چھاتنا آوش چاہیے پرد کونہ چی ہمت ہوتا کامانے آسلا پرد گونہ کرائی چی آسی آسی آگے لوگ یہ بھی کہیں لگے کہ خواتین کو جب بھی وہ باہر جائے تو اپنے جسم کو ڈھکنا چاہیے خواتین کو اجاب کرنا چاہیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ